اپسٹ کیا ہوتا ہے بھئی کوئی بھی ٹیم جیت سکتی ہے اور اپنا لوہم منوا سکتی ہے اب سے کچھ تیر پہلے ایک بڑا ہی کانٹے دار ان ریل سنس کانٹے دار میچ ہوا اور بڑا نیل بائٹر قسم کا اور یہ وہ مناظر ہیں جس کے بعد افغانستان ٹیم نے بنگلہ دیش کو شکست دی اور اپنی جگہ سیمی فائنل میں بنائی ورلڈ کپ کے یہ ہم نے سوچا نہیں تھا کیسا ہوگا اور باہر بھلا کون ہوا آسٹریلیا افغانستان کی وجہ سے سیمی فائنل کی دور سے باہر ہو گیا کل آسٹریلیا اپنا میچ نہیں جیت پایا تھا بھارت سے چوبیس سن سے ہار گیا تھا اور اب سے کچھ تیر پہلے افغانستان نے بنگلہ دیش کو ہرایا ہے سو اب سیمی فائنل کی دور کے لیے افغانستان is there جی ہاں کالیفائر کر چکا ہے اور اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے مرزا اقبال بے ایک سینئر سپورٹ صدیہ کار ہے اسلام علیکم مرزا صاحب گوڈ مارنگ مالیکم اسلام علیکم آپ کو بھی صبح خیر اور عمران آپ کو بھی صبح خیر اچھا مرزا صاحب بڑا ہی نیل بائٹنگ میچ ہو گیا تھا ان پر کیا کومنٹ کریں گے کس طریقے سے اس میچ کو آپ نے دیکھا بنگلہ دیش افغانستان کا جو میچ تھا کافی زبردست رہ کرکٹ ہے بیسٹ کرکٹ تو بیسٹ پہ رہی لیکن کرکٹ جو جنٹلمن گیم کہلاتا ہے عمران آپ نے دیکھا گل بدی نائب جو ان کا کھلاڑی تسوٹ میں کھڑا کھڑا اچانک گر گیا کہ اس کا مسل پھول ہو گیا اس لیے کہ بارش آ رہی تھی اور ان کا کوچ جانتھن کارٹ اشارہ کر رہا تھا اس وقت بارش میں جو تھا وہ بنگلہ دیش پیشے تھا اور افغانستان آگے تھا اگر اس وقت میچ ختم ہو جاتا تو افغانستان ویسے ہی ڈیکورٹ لیس فارمولے پہ جیت جاتا تو کومنٹیٹر فارمی ہم بھوگوہ نے کہا کہ یہ اس کو آسٹر آوارڈ ملنا چاہیے آپ کو یہاں دوگا ایک دفعہ احمد شہداد بھی ویس انڈیز کے دورے میں جو تھے وہ اسٹیٹر پر باہر گیا اور پھر سیدھے سیدھے آگئے گراؤنگ نے تو یہ ہوتا ہے کرکٹ میں چال آتیاں لیکن افغانستان کو ہیٹس آف تو افغانستان کے جس طرح سے انہوں نے اس ٹیوری ورنگ کپ میں پرفارم کیا تین جن نظر آئی اور ان کے کیپٹن نے فرنڈ سے لیٹ کیا راشد خان نے آج بھی چار بھٹے نہیں راشد خان اور ان کے کھناڑیوں میں جو کومبینیشن بنا وہ نظر آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ ایک ہی مطلب جان منا رہے ہیں ایک ہم لوگ ہیں ہم تو اداس بیٹھے ہیں کہ بھئی ہماری ٹیم نے کون سکی سوپر ایٹ کے لیے لیکن جتین جانی ہے کہ آج انتہائی دلچسپ مقابلہ ہوا اور آخری لمحے پر جو جو ہارٹ کے پیشنٹ تھے بنگلہ دیش نیٹ اور ان کی حالت بری ہو گئی ہو گئی کیونکہ بنگلہ دیش بلکل نزدیک آ گیا تھا اور آنے سے تھوڑی دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا ہمارا رکھ محسوس کیا جا ایک تو یہ کہ آئی ویش کی ہماری بھی قسمت ہوتی کہ ہم سو بھوٹ کے مائک دیکھ سکتے ہیں ہم مجدور ہے سر کام کر رہے ہیں مرزا صاحب تو تینکی ویڈی بھائی بھائی آپ نے میں ذرا اس پہ تو ہم بات کرتے ہی رہیں گے چونکہ افغانستان نے انڈیڈ اچھی کرکٹ کھیلی آسٹریلیا کو ہرایا یعنی کہ ان کی انہوں نے یہ ویکٹری اور وہ آگے پروسیڈ کیے وہ ہماری طرح بارشوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے وہ کسی کے ہارنے یا جیتنے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے انہوں نے خود جیت اپنے نام کی آسٹریلیا نے کیا کیا کل جو میچ ہوا دوکٹ وزا ہائی سکورنگ میچ دو سو پانچ رن بڑا اچھا تھا ایک وقت میں لگ رہا تھا دو سو تیس پینٹیس بھی بن سکتے ہیں انڈیا کے لیکن چیز نہیں کر پائے سو کل کے میٹ پہ کیا تجزیہ آپ نے آسٹریلیا نے کیا کتنا برا کھیلا قید امران خود اعتمادی انسان کو لے ڈوبتی ہے اور آسٹریلیا کو اس کی خود اعتمادی لے سے ڈوب گئی اس کی وجہ یہ کہ اچھا خاصا کپتان انہوں نے چینج کیا جس نے ورلڈ ٹیپ چیمپینشپ جتوائی جس نے پچاس اوہس کا ورلڈ کپ جتوائیا اور نیا تجربہ کیا مچل مارچ کو کپتان بنائیا ہے ایزا کیپٹن مچل مارچ جو تھا وہ اتنا سکسسفل نئی راتی کا بھی نیا نے آیا اور اتنے میگا ایوینٹ میں پہلی مرتبہ کپتانی کر رہا تھا ایک تو انہوں نے یہ بلنڈر کیا دوسرے آسٹریلیا کی ٹیم کے دو بیٹسمن ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ شروع سے ہی چلانا شروع کر دیتے ہیں جو کرکٹ کی اسطلاح میں کہتے ہیں ٹریویس ہیٹ وغیرہ ہے دیگر کوئی ایسا لگتا ہے ریلیکس کھیل لیتے ہیں جو ذمہ داری کا احساس نہیں تھا جس کی وجہ سے اور پھر جو روہید شرما نے ہٹ مین میں جو بیٹنگ کیے نائنٹیٹو کوٹیون بالز پر کیے مار مار کے بھرکس لگا دیا آسٹریلیا کا کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ آئی ٹی ایل پر سب سے مہنگا کھلاڑی میچل ساتھ اس کی اتنی پٹائی ہوگی اتنی پٹائی ہوگی کہ حیرت کی بات ہے لیکن باران اسے اچھا کھیلا انڈیا نے جیٹس وائے دیوان دم میٹ اور میرے خیال میں اس میٹ کے جو لون وارئر تھے وہ روہید شرما تھے کہ جنہوں نے اکیلے اپنی ٹیم کو فتح سے ہم کھلاڑ کر آئے تو میرے صاحب کل پر ہم نے دیکھا کولی کو کیا ہو گیا اس پورے ٹورنمنٹ میں اگر ہم دیکھیں تو کل بھی بے بی سی کی تصویر ہی نظر آئے ویراد کولی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں نا کولی افتدائی تین میٹ میں ایک ریل میں ایک میں ڈیرو ایک میں چار پھر اس کے بعد جب سوپر ایک سٹیج میں آئے تو تبکوٹ ہی کچھ کریں گے پہلے میٹ میں انہوں نے چوبیس کیے دوسرے میٹ میں سیٹس کیے جب انہوں نے سیٹس کیے تین سکے لگائے تو لگ رہا تھا کہ وہ اپنی فارم ریگین کر رہے لیکن کل وہ سفر پر آؤٹ ہو گئے کولی کے باوجود اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ بڑا پلئر بڑے میٹ میں رنس کرتا ہے جیسے روحید شرما نے رنس کر دی ہے تو مجھے لگ رہا ہے سمی فائنل میں کولی جو ہے وہ رنس سکور کرے گا اس پر ایک رس بھی نظر آتا ہے اور کم از کم پھر یہ نہیں ہوا بھارت کی ٹیم کے اندر کیوں کھاڑ پچھاڑ کر دی گئی ہو پہلے والا چوتھے پہ کھیل رہا ہوں چوتھے والا پہلے پہ کھیل رہا ہوں جیسے کہ ہم کرتے ہیں غوران پینک سیٹویشن میں آ جاتے ہیں we could not make a combination اچھا تو اب یہ جو لائن اپ اس وقت مکمل ہوتا نظر آتا ہے ہمیں سمی فائنلز کا اس میں آپ کچھ بہت کانٹے دار سمی فائنلز دیکھتے ہیں اور کیا افغانستان کے اندر آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں پروسیڈ ٹو دا فائنلز ایز ویل دیکھیں افغانستان کا مقابلہ ابراہ سمی فائنل میں ساؤت افریقہ سے ہے اور انڈیا کا مقابلہ سمی فائنل میں انگلینڈ سے ہے ساؤت افریقان چوکرز ہیں تین دفعہ توسری دفعہ پہنچے ہیں وہ تی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں افغانستان پہلی مرتبہ پہنچے ہیں لیکن جو باڈی لینگویج جو جیل ہو یہ ٹیم افغانستان کی ہر شعبے میں حالانکہ وہ ریلائے کر رہے ہیں اپنے ٹاپ آرڈر پر اگر رحمان اللہ گرباز اور ابراہیم زادران گنز کرتے ہیں تو افغان ٹیم گنز کرتی ہے ان کا میڈل آرڈر بھی ہماری طرح بلنہ ریبل ہے حالانکہ انہوں نے کوئی زوستی یاری نہیں بھائی کوئی تجربات نہیں کیے اس کے برحقس اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا ورسز انگلینڈ اس میک میں بارش کی پیلگوئی کی گئی سبتائی ساری کو جمرات کو ہوں گے دونوں سیمی فائنلز پیلا سیمی فائنل جو ہے وہ ساؤٹ ایفرکہ ورسز افغانستان دوسرا جو ہے وہ انڈیا ورسز انگلینڈ جہاں بارش کی بہت زیادہ ایک ہی ایک پرسن پیج گئی ہے اور پھر انہوں نے اگلا دن ریزارو ڈے بھی نہیں رکھا اگر بارش نے کمپلیٹلی واش آؤٹ کر دیا تو انڈیا آٹومیٹیکلی فائنل میں پہنچ جائے گا اس لیے کہ اس نے سوپر ایٹ اسٹیٹ کے تیوہ میٹس جیتے ہوئے تو بڑی انڈیا کے لیے لگتا ہے کہ قسمت بھی اس پر مہربان ہے اور شاید قسمت ہم سے روٹی ہوئی تھی جے شاہ زیادہ مہربان ہے اور وہ ایک سٹیٹ سیٹ کر کے دیتے ہیں لیکن یہ بڑا انفورچنیٹ ہے جو بارش کا فیکٹر ہے مجھے تو بطور کرکٹ فین اس نے بہت مایوس کیا ہے ایک دم سے بارش ہو جانا جیسے پاکستان انڈیا کے میچ میں بھی ہم بہت پریشان رہے کہ بارش ہو جائے گی ہونا جائے میچ کو ڈسٹرور بھی کیا بارش نے ڈیلے بھی ہوا بہت سارے میچ تو ہو نہیں پائے ورلڈ کپ کے اندر اس کا ڈونیوں تینک کہ پہلے کوئی حل نکالا جانا چاہیے پی سی بی پہلے وینیوز کو اب تو ہم کب اس کم پریڈکٹ کر سکتے ہیں نا کہ بارش ہونی ہے تو جب ہم ایک سکیجول کر رہے ہیں میچ اس کو پہلے دیکھ لیں اس کا کوئی حل ہونا چاہیے اس پر کوئی بات ہوئی ہے ایسا موالے سے کیا ہے آپ کے پاس کچھ ہے ایسا بلکل بلکل عمران جو اگلا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہے دوہزار سبیس میں بھارت میں اور سری لنکا میں مسترکہ پر تو اس کے حوالی کیونکہ اس ورلڈ کپ میں بڑا طرف تجربہ ہوا ہے کہ جس طرح سے میچ اس واش آؤٹ ہوئے اور جس طرح سے جو پچس تیار کی گئے اور آپ دیکھیں کہ صرف برادکاسٹرز کی وجہ سے دن میں مہتز رکھے گئے یہ جو مہتز ہوا یہ صبح سانے دک بجے شروع ہوا بہا کے وقت مطابق ہم تو صبح سانے پانچ بجے اٹھ گئے تھے کہ مہتز دیکھنا ہے اور پر عمران کو ساری اپنی انیلیسز دینے ہم تو مزدور آدمی ہیں ہم صبح ہی صبح اٹھ گئے تھے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب چونکہ آئی سی سی نے دیکھ لیا ہے کہ اس طرح کے حالات ہیں تو آئی ٹینک دیل بھی کیرفول ان شیڈولن ڈا نیکس ٹی 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 ورڈز کا اور مزد صاحب ذرا اپنی جانب بھی واپس آ جاتے ہیں ہمارا بھی پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ ہے اس میں بہتری کے والے سے بڑے کچھ امپورٹنٹ جو ہیں وہ ڈیسیزنز لیے گئے فیصلے کیے گئے چیئرمن پی سی بی موسن نکمی نے جو تین گھنٹے ایک اجلاس سلا اس میں بڑے اہم فیصلے کی اور انہیں کہا کہ فٹنس اور میرٹ پر کھلاڑیوں کو آ گیا انہیں کا موقع بھی دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ٹیلنٹ پر سرمایہ کاری سے کرکٹ کو نچلی سطح پر فروغ بھی دیا جائے گا یہ سب کچھ اور یہ سارے ایک اور اپ ڈیٹ بھی بتائیں بابر آزم پاکستان آگئے ہیں آپ کے شہر میں آپ نے استقبال نہیں کیا ان کا تو میرٹا صاحب یہ سب کچھ اس وقت کیوں ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے یا اس وقت ہی کیوں ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے جب ہم کوئی اچھی خاصی شرمناک جو ہے وہ شکاست آسل کر لیتے ہیں پہلے سے یہ چیزیں ڈیسائیڈ کیوں نہیں کی جاتی کہ میرٹ پر کھلاڑیوں کو آگیا آنے کا موقع دیا جائے گا اور فٹنس پر میں آپ نے صحیح ہمارے علمیہ یہ ہے کہ جب آفر سر پر آتی ہے تو ہم جاگتے ہیں ورنہا اس سے پہلے ہم سوئے رہتے ہیں اب پاکستان کی دومیسٹک کرکٹ کو آپ صحیح کر رہے ہیں وہ کہاں گئی سرجری ہم تو انتظار کر رہے تھے ہم سوٹ رہے تھے کہ کوئی انسٹیسیا لینے گیا ہے اور مریضوں کو بے ہوش کیا جائے گا سرجری ہوگی کوئی ایک مریض تو آج پہنچ گیا یہاں پر اور باقی مریض کچھ مریض رہ گئے امریکہ میں کچھ چلے گئے انگلینڈ میں تو کہاں بہی سرجری مجھے لگ رہا ہے کہ لوگوں کے جذبات کو پول ڈاؤن کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی گئی تھی اور اب اٹینشن ڈیورٹ ہو گئی اب دومیسٹک کرکٹ کی طرف اٹینشن چلی گئی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی جلاس میں سٹیک ہولڈرز کو ہی نہیں تھے وہی لوگ تھے کہ جو پاکستان کی دومیسٹک کرکٹ کو کافی عرصے سے چلا رہے ہیں وہ کیا بہتری لے کر آئیں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں ان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے محسن نپی صاحب کو بھی اتلا تجربہ نہیں ہے وہ with the passage of time سیکھیں گے لیکن یہ نہ ہو کہ جب تک وہ سیکھیں وقت ہاتھ سے نکل جائے اب وہ انہی سے سرجری کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے جن کی سرجری کی جانی ہے انہی سے پوچھ رہے تھے آپ کیا یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان ورلڈ چیمپئن بن سکتا ہے ٹی ٹوئنی ورلڈ کپ کا یہ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے امران افغانستان کھیلنا ہے ٹیم جیلیو جو ان کی ٹیم سپریٹ ہے جو ان کی فائٹنگ سپریٹ ہے وہ جنگجو لوگ ہیں افغانستان کے تو وہ گراؤنڈ میں بھی وہ اپنا جنگجوانہ انداز اس پیان کیوں ہیں تو توقع یہی ہے کہ افغانستان ساؤٹ افریکہ کو اس لیے ہرا سکتا ہے کہ ساؤٹ افریکن چوکر گئے بڑے گیم پر وہ تھوڑے ان کے ہاتھ پاہ پھول جاتے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے اور یہ چوک اس وقت بھی کرتے رہے ہیں جب ان کے پاس بہت بڑے بڑے نام تھے ان کی ٹیم کے اندر اب تو ٹیم بھی بیلنس ایک ایوریج سی ٹیم ہے بہت کوئی ایکسٹرارڈنری نہیں ہے ٹھیک ہے سر تینکی ویلنس ایک بال بیگ صاحب ڈاکٹر آف کرکٹ ہمارے ساتھ موجود تھے ویسے سرجری کے لیے ڈاکٹر صاحب کی خدمات بھی حاصل کیتے ہیں اور میڈیا تو ہم دیتے ہی رہتے ہیں دیکھتے ہیں موسیٰ نکبی صاحب کیا سرجری کرتے ہیں